عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں ایک ایسا موضوع لے کے آپ کے خدمت میں آذر ہوں جو زندگی یعنی صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اس پر ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے لاعلمی میں وہ مرضہ عصہ عصہ پیدا ہوتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے وہ ایسے ہو جاتی ہے جیسے لکڑی کو گھن لگ جاتا ہے یہ بیماری بھی ایسی ہے کہ یہ مردوں کے لیے ایک گھن کی حیثیت رکھتی ہے یعنی اس کو دیمک لگ جاتی ہے تو دیمک آپ کو پتہ ہے کہ لکڑی کے پیچھے کچھ نہیں چھوڑتی ظاہر دیکھنے میں لکڑی بیڑی صحیح سالم اور صحت مند محسوس ہوتی ہے لیکن جب ہم اس لکڑی کو دیکھتے ہیں تو اندر سے وہ کھوکلے ہوتی ہے جس لکڑی میں ہم کیل نہیں ٹھوک سکتے اس کو ہاتھ سے ہم دباتے ہیں تو وہ چورا چورا ہو جاتی ہے ایسے یہ بیماری بھی انسان کے پلے کچھ نہیں چھوڑتی لیکن شروع میں آدمی اس کا ذرا بھی توجہ نہیں کرتا کہ یہ کیا ہے میری مراد جریان سے ہے جریان مردوں کی بیماری ہے اس کے پیچھے بھی وہ عمل ہے کہ ہماری خوراک بہتر نہیں ہوتی ہماری بودھ و باش چھی نہیں ہوتی ہمارا جو محول ہوتا ہے یا ہماری تربیت میں فرق رہ جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے یہ بیماری کیا ہے یہ بیماری خود بخود منی کا اخراج ہوتا ہے وہ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں بندہ پشاو کرنے بیٹھتا ہے تو پہلے منی کا اخراج ہو جاتا ہے بندہ کوئی کسی سے بات کرتا ہے کچھ سیکس والی بات ہوتی ہے یا کچھ دیکھتا ہے یا کچھ کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی منی خارج ہونا شروع ہو جاتی یعنی اس میں اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی لیکن خود بخود وہ ضائع ہوتی اس کو ہم جریان کہتے ہیں اس کی مختلف صورتیں ہیں مزی بھی ہے جریان بھی ہے ندی بھی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں انسا پہ میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ تعالی آج صرف جریان کے موضوع پہ یہ انشاءاللہ تعالی آپ سے گفتگو ہوگی جریان دیکھنے میں ایک معمولی سی مرض ہے بظاہر بندہ اس کو اگنور کرتا ہے کہتا ہے یہ کون سی بیماری ہے کیونکہ یہ ایسی مشکل نہیں ہے لیکن یہ اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ مسانہ آپ کا کمزور ہوتا ہے آپ کے پتھے جو مسانے کے وہ کمزور ہوتے ہیں اور منی بنانے والے پرزیں جو ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں جنہوں نے منی پیدا کرنی ہوتی ہے وہ منی نہیں پیدا وہ منی بلکہ پانی کی صورت میں پیدا کرتے ہیں اتنی رکیق ہوتی ہے اتنی پتلی ہوتی ہے پیشاب میں اور منی میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا اور وہ منی جو ہے پیشاب میں بے تعاشق خارج ہوتی ہے آپ اس کا ایک ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھیں ایک تجربہ کر کے دیکھیں ایک خالی بوتل کوئی بھی پلاسٹک کی وائٹ والی بوتل اچھی طرح ساف کر کے اس میں پیشاب کر کے رکھ دیجئے ایک گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں تو نیچے منی کی تیت جمعی ہوئی ہوگی آپ حیران ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے کہ میرے جسم سے یہ اتنا مادہ خارج ہوتا ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے یہ ٹیسٹ کسی لیبارٹری میں نہیں ہوتا کوئی لیبارٹری ایسی نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ پیشاب میں منی بھی جا رہی ہے وہ کلشیم وغیرہ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں ان کو یہ تصور کر لیا جاتا ہے لیکن ایسا کوئی ٹیسٹ میری نظر میں آج تک نہیں گزرا جس سے یہ پتہ چلے کہ انسان کا مادہ کتنا روز خارج ہوتا ہے آپ کو میں نے سادہ سا ایک ٹیسٹ بتا دیا ہے آپ یہ ٹیسٹ کریں اور پھر اپنی فکر کریں کہ مجھے اس کا علاج بھی کرنا چاہیے ورنہ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے پہلے مثل دیئے آپ کو کہ دیمک ہے دیمک آئیسا ایسا آپ کے جسم کو چاٹ جائے گی کھا جائے گی اس میں سب سے جو اہم بات ہے اپنے خوراک پہ کنٹرول کرنا ہے بزار والی چیزیں تیز مرچ مسالے والی چیزیں اور چٹ پڑے چیزیں جیسے آج کل کے فاس فوڈ ہیں پیسیز وغیرہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے بزار میں ان سے کوشش کریں بچے صحت مند خوراکیں کھائیں اللہ پاک نے دودھ جیسی نعمت سے ہمیں نوازہ ہوا ہے لسی اس سے بن سکتی ہے اس سے دی بن سکتا ہے اس سے مکھن بن سکتا ہے اور اللہ نے دیکھے ایک فروٹ ختم نہیں ہوتا اس کے بدلے کتنے فروٹ اور مارکیٹ میں آ جاتے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک بہت بڑا احسان ہے انسان پر فروٹ آپ کھائیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت مہنگا فروٹ کھانا ہے جو سستہ فروٹ ہے وہ لے لے اس میں بھی اللہ پاک نے وہی کچھ رکھا ہوا ہے آپ اس کا استعمال کریں ٹھنڈی چیزوں کا استعمال زیادہ کریں یہ جو جوانی کی عمر ہوتی ہے خود بڑی گرم ہوتی ہے اس میں گرم چیزیں نوجوان زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے پھر بہت ساری بیماریاں اور جن میں اہم بیماری سیکس والی ہوتی ہے جس میں جریان بھی ہے اطلام بھی ہے اور صورت انزال بھی ہے اور بہت سارے معاملات ہیں وہ سب انہیں باتوں سے پیدا ہوتے ہیں ان سے بچیے آپ کاغذ پینسل سنبھا لیے تو میں آپ کو ایک نسکہ پیش کرتا ہوں وہ نسکہ آپ بنائیں اور کھائیں اور میرے لئے دعائیں کریں رال سفید دس کرام چینی یہ جو جس کو ہم میٹھا کہتے ہیں چینی کہتے ہیں سفید شکر بھی کہتے ہیں یہ دس کرام ان دونوں کو نہیت بری کر لیں ان میں سے دو ماشے صبح اور شام دودھ کے ساتھ کھانے سے پہلے کھائیں انشاءاللہ آپ اس کے فائد دیکھ کے حران ہو جائیں گے بلکل معمولی سی چیز ہے پنسار سے مل جائے گی آپ کو تو لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس کے ساتھ پریزیں بہت ضروری ہیں کوئی بھی دوائی انسان استعمال کرتا ہے نا تو پریز اس میں ایک اہم کردار ہوتا ہے آپ ادھر سے دوائی کھاتے رہے ادھر سے بد پریزی کرتے رہے تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ صحت مند ہو جائیں وہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک طرف سے کوئی چیز ڈالی جا رہی ہے اور دوسری طرف سے نکالی جا رہی ہے ایسا نہ کیجئے اپنی خوراک پہ کنٹرول کیجئے اپنے سونے بیٹھنے اٹھنے اور اپنے معمولات زندگی کو تھوڑا سے تبدیل کیجئے پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس چھوٹے سے جس کے یہ خدا کی قدرت ہے اللہ کی اتیات ہیں یہ جو بوٹیاں ہمیں عطا فرمائی گئے ہیں یہ اللہ کی اتائیات ہیں سب اس کی اتائی ہیں اور یقین کریں یہ انسان سوچ نہیں سکتے ان میں کیا کچھ اللہ پاک نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں جب بندہ ان میں سے گزرتا ہے ان کے تجربات میں سے گزرتا ہے تو اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے کہ اللہ نے بندے کے لئے کیا کچھ پیدا کیا ہے تو آپ یہ بنائیں اور کھائیں اور میرے لئے دعا کریں اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے آمین سم آمین یا رب العالمین